پاکستان کا کپتان بھی بنا آپ کو آف سپن کھی تو انہوں نے کہا یہ آپ آف سپن بہتر کرتے ہیں شویب ملک ہمارے سامنے موجود ہیں انہیں دعوت دیں گے آئیے اور ہمیں جوائن کیجے وہاں بیٹھے بیٹھے ان کے ایکسپریشن سے ایسے تھے کہ میں ان کو الفاظ نہیں دے پاری تھی یہاں موجود ہوں گے تو آپ زیادہ بہتر طریقے سے شہر سنتی پائیں گے سیکس کچھ 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 کچھٹے ہیں ایک آئی سی چپین شڑ پوی کدھر جا رہے ہیں بھئی آپ کدھر چلے گئے ہیں ادھر آ جائیں میں پہلے تو آپ کو آپ کی بات کا جواب دے دوں تھوڑا سا میں ہاتھ کڑا کر دے تو میں پولیٹیشن ہوں آپ بہت ینگ ہیں آپ بہت ینگ لگ رہے ہیں بڑے سمارٹ لگ رہے ہیں تھینک یو پہلے تو میں شکریہ دا کرتا ہوں پرائیم نیسٹر صاحب کا کہ انہوں نے ہم سب کو یہاں پہ بلایا اور ہمیں اتنی عزت دی اور میں یہاں پہ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں اس میں ہم لوگ کرکیٹرز کو ضرور سارے جو ہے بہت سر آ رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے پی سی بی اور جو ہماری سیلیکشن کمیٹی ہے ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جنہوں نے یہ کرکیٹرز جو یہاں پہ بیٹھے گئے ہیں ان پہ یقین رکھا اور ان کو کنسسٹنٹ جو ہے وہ مواقع دیے جس کی وجہ سے ریزلٹ آج آپ کے سامنے جی سر شویب آپ نے کہا کہ آپ نے شکریہ اردا کی اور یقین انہاں آپ کو کرنا چاہیے وزیراعظم پاکستان کا اگر آپ نام بھی جیت کے آتے وہ پھر بھی بولاتے تو اب یہ جیت کے آئے ہیں تو آپ جیت کے آئے ہیں تو آپ نے ہمیں مجھے تھے سر میری اللہ کا شکر ایم ناٹ ون ایک یک آپ شویب ایس طرف آجائیں زرہ ہم لوگ کھیل آئے ہیں آپ نے سنے کہ ٹینس شورٹ بھی ڈیویلپ کر لیا بلکل کیا ہے اور جتنا آپ کرتے ہیں مجھے وہ شورٹ میں آپ پہ ہی ازماؤں گا شوہ بچ فل فار میں دوکی بچ کے اور شوہ بے آپ نے ایک اور چیز کھئی آپ مجھے ٹینسی کھلا رہے ہیں اب آپ ادھر آجیں آپ نے یہ کہا کہ سیلیکشن کمیٹی کا بہت بڑا ہاتھ تھا تو وہ یقیناً آپ کا جو ہے آپ تعرف کرانا چاہ رہے ہیں انزمام الحقہ کے بہت بڑا ہاتھ تھا سیلیکشن کمیٹی ہے کمیٹی میں لوگ ہوتے ہیں ایک انسان نہیں ہوتا بسیم حیدر سو شویب ناؤ لیٹس کم تو دی پوائنٹ مجھے اگر مہمان کو یہاں پر بلائیں اور اس کے بعد ان سے ان کے اور ان سے ان کے تاثرات بھی ہمیں مل سکتے ہیں اس وقت ہماری کرکٹ ٹیم کے ایک اور سٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں آئی سی سی چیمپینز ٹروفی میں بہترین پرفارمنس ٹیم کو جتوانے میں بھرپور کردار پاکستان کرکٹ ٹیم کے اہم کھلاری جو کپتان کی حیثیت سے بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ وہ بھی لیک بریک سپنر تھے یہ کوئی خاص آزر علی موجود ہیں آپ کی بھرپور تعلیوں میں لیڈیز و جنرمین گیم ام بگ ہان آزر علی ہے تیس مار ٹریپل سنچورین تیس مار دبل سنچورین اور یہ وہ آزر علی ہیں جو ریس انڈیز کے چور سے نہیں تھے انزی بھائی سن رہے ہوں گے چیمپینز ٹروفی میں آئے اور انڈیا کے خلاف پچاس رنز بنائے چونتیس رنز تھے سر لنکا کے خلاف چیہتہ رنز انگلین کے خلاف سبائے فائنلز میں اور پھر ستاون رنز فخر زمان نے رن آؤٹ کرائے آزر ویلکم بری ویلڈن سب سے پہلے سب سے پہلے ایک سیڈیس نوٹ تو افیو سینئر پروز کیسا لگا سیفی کپتانی کر رہے تھے سرفراز احمد اور آپ کپتان رہ چکے ہیں آپ کپتان رہ چکے ہیں اور کتنا آپ بوجھ محسوس کر رہے تھے یا ریلاکس تھے نہیں میں خل میں بہت مزا آیا پورا ٹورنمنٹ کھیلنے کا فرس ٹائم سیفی کپتانی میں کھیل رہے تھے ای تنگ بہت زبردست طریقے سے ٹیم کو لیڈ کیا اور ایز ای ٹیم ہم لوگے بہت ٹورنمنٹ کھن جائے گیا بہت سپیشلی جب سٹارٹ ہوا جس طریقے سے انفورچنلی ہم اچھا سٹارٹ نہیں کر سکے دسپوائنٹڈ سے اپٹر فرس گیم لیکن جس طریقے سے سرفراز نے اور جس طرح ٹیم منیجمنٹ نے ہمیں اس ٹائم پر اٹھایا ای دنگ بہت سب سے زیادہ کریڈٹ بہت زیادہ جاتا ہے ان کو کیونکہ اس طرح کی ہار کے بعد اٹھنا ماہ سے ای دنگ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پلیئرز نے بھی بہت اچھا رسپاونڈ کیا لیکن بہت مزایا ہے پورے ٹون آرون میں جس طریقے سے ہم نے کم بیک کیا جس جذبے کے ساتھ کوئیڈ ٹھیلی شویب سے مجھے ایک سوال کرنا ہے جب آپ یہاں سے جا رہے تھے آپ ٹیم کے سینئر موسٹ کھلاری ہیں آپ کی ساری ٹیم آپ کے بعد ٹیم کا حصہ بنی یہاں سے جاتے ہوئے کیا دل میں کوئی کیفیت تھی سچ سچ بتانا ہے کہ یہ سب تو ابھی آئے ہیں میں چھے بار پہلے ایکسپیڈینس کر چکا ہوں دو بار کامیابی سے ہم کنار بھی ہو چکا ہوں اب نہ جانے کیا ہوگا گانے کی شوٹنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے لسرت آج بہت فارم میں ہے اس لیے بلکل دیکھ کے بالنگ کرانی ہے میں نے اسی لیے تو یہ سوال کیا ہے کیونکہ گانے کی شوٹنگ کے لیے نہیں جا رہے تھے اچھا میں یہاں ایک چیز ایک کر دوں کہ ان پلیئرز نے بھی ذکر کیا انزمام بھائی کا بھی کوچ کا ٹیم مینجمنٹ کا پچ شیریار صاحب کا اور نجم سیٹی صاحب کا جو کنٹیبوشن رہے اس ٹیم کو متحرک کر